Classes will be held کا کیا مطلب ہوتا ہے یا آج کس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں اور اس کا جواب آپ کیا دے سکتے ہیں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں Classes will be held کا مطلب ہوتا ہے کہ ککشائیں لگیں گی یا ککشائیں لی جائیں گی یعنی کہ جیسے مان لیجے چھوٹیوں کے بعد جب ککشائیں لگتی ہیں تو اس کے لیے کہا جاتا ہے Classes will be held on Saturday یا on this this date تو اس کا مطلب اس دن ککشائیں لگیں گی تو جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں Thank you for letting me know یعنی کہ مجھے بتانے کے لیے धन्यवाद I appreciate the update یعنی کہ مجھے آپ کا update اچھا لگا یا آپ نے جو جانکاری دی وہ اچھی لگی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں That's a good news I'm excited for the upcoming classes یعنی کہ یہ ایک اچھی خبر ہے اور میں جو آنے والی classes ہیں ان کے لیے excited ہوں اس کے لیے میں utsahit ہوں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں I'm prepared and ready for the classes یعنی کہ میں classes کے لیے میں نے تیاری کر لی ہے اور میں بلکل تیار ہوں اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں